سبسکرائب توہ چینل کارٹون سنچر نوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اس بستی میں عدل و انصاف بلکل نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے اس بستی کی طرف اپنے نبی کو بھیجا ان کا نام سیدنا یونس علیہ السلام تھا ان کا تعلق بھی اسی بستی سے تھا انہوں نے لوگوں کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی اکیلے رب کی عبادت کرنے کی تلقین کی اور ان سے کہا بتوں کی پوجہ نہ کریں مگر نینوہ کے لوگوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا انہوں نے آپ کو جھٹلایا اور کفر پر اڑے رہے جب نینوہ کے لوگوں نے سیدنا یونس علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو انہوں نے اپنی بستی کے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیا ان سے کہا اگر انہوں نے توحید کی دعوت کو قبول نہ کیا اور شرک کو نہ چھوڑا تو ان پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو سکتا ہے ان کی قوم نے ان سے کہا ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے اگر تم سچے ہو تو پھر جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو بدستور گناہوں کے مرتقب ہو رہے ہیں تو انہوں نے بددعا فرمائی اے اللہ اس بستی پر اپنا عذاب نازل فرما سیدنا یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی واضح پیغام آنے سے قبل ہی یا امید قائم کر لی کہ ان کی بددعا کے نتیجے میں قوم پر عذاب آ کر رہے گا سیدنا یونس علیہ السلام نے نینوہ والوں سے کہا آنے والی صبحہ تمہارے لئے عذاب لے کر آئے گی یہ کہہ کر وہ وہاں سے چل دیئے وہ اپنی بستی کے لوگوں سے سخت ناراض تھے اللہ تعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے ہی انہوں نے نینوہ کو چھوڑ دیا ان کے وہاں سے نکلنے کے بعد بستی کے لوگوں نے سوچا کہ ہم نے ان کی بات نہ مان کر سخت غلطی کی ہے اب جلد ہی ہم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا جب انہیں عذاب کے اثار نظر آئے تو وہ سخت نادم ہوئے اور اللہ سے ڈر گئے وہ اسلام لے آئے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے لگے جب انہوں نے سچے دل سا توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا ان سے عذاب کو ٹال دیا تاریخ انسانی میں نینوہ ہی ایک بستی ہے جن کے تمام لوگوں نے توبہ کی جن میں عورتیں مرد بچے سب ہی شامل تھے جس کے نتیجے میں ان پر آیا ہوا عذاب ٹال دیا گیا سیدنا یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر نینوہ سے باہر آئے تو وہ چلتے چلتے ساحل سمندر پر آگئے انہوں نے دیکھا کہ کچھ مسافر کسی دوسرے شہر جانے کیلئے کشتی میں بیٹھ رہے تھے سیدنا یونس علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ وہ کس جگہ جا رہے ہیں مجھے بھی اپنے ساتھ کشتی میں بٹھا لیں انہوں نے ان کے نورانی چہرے کو دیکھا تو ان کی نہایت عزت و توقیر کی اور کہنے لگے آپ بھی کشتی میں سوار ہو جائیں چنانچہ یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے کشتی اپنے سفر کو روانہ ہوئی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی جب ساحل سے خاصی دور چلے گئی تو اچانک زور کی آندھی چلنا شروع ہو گئی کشتی تیز آندھی کی وجہ سے ہچکولے کھانے لگی شدید تلاتم کی وجہ سے پانی کی لہریں بلند ہو کر کشتی میں گرنے لگیں اس طرح کشتی میں پانی داخل ہونے لگا جب کشتی میں پانی کافی مقدار میں داخل ہو گیا تو اس بات کا خدشہ پیدا ہوا کہ کشتی کہیں غرق ہی نہ ہو جائے مسافروں نے ملہ کی طرف دیکھا کہ ان حالات میں ہم کیا کریں اس نے مشورہ دیا اگر کشتی کو بچانا ہے تو پھر اس سے وزن کم کیا جائے چنانچہ انہوں نے بھاری اشیاء اٹھا اٹھا کر سمندر میں پھینکنا شروع کر دیں انسانوں کے سوا تمام اشیاء ایک ایک کر کے سمندر میں پھینک دی گئیں اس کے باوجود کشتی ہچکولے کھاتی رہی وہ کسی وقت بھی الٹ سکتی تھی آندھی کا طفان مسلسل جاری تھا اور کسی صورت رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا انہوں نے سوچا کہ اب انسان ہی باقی رہ گئے ہیں اگر ان میں سے کچھ لوگوں کو سمندر میں پھینک دیا جائے تو باقی لوگوں کی زندگی بچ سکتی ہے مگر سوال یہ تھا کہ سمندر میں کسے پھینکا جائے کافی سوچ بچار کے بعد کشتی والوں نے فیصلہ کیا کہ قرآن دازی کی جائے اور جس کے نام قرآن نکلے اس کو سب سے پہلے سمندر میں پھینک دیا جائے جب قرآن دازی ہوئی تو قرآن سیدنا یونس علیہ السلام کے نام نکلا سیدنا یونس علیہ السلام بڑے نیک سیرت اور خوبصورت تھے انہوں نے کہا اس نیک آدمی کو ہم کیسے سمندر میں پھینک دیں چلو دوسری مرتبہ قرآن نکالتے ہیں اللہ کی قدرت کے قرآن پھر سیدنا یونس علیہ السلام کے نام نکلا اب انہوں نے سمندر میں چھلانگ لگانے کا ارادہ کیا مگر دوسرے مسافرے انہوں نے آپ کو منع کر دیا انہوں نے کہا ایک مرتبہ پھر قرآن دازی کر لیں تیسری بار کلہ ڈالا تب بھی آپ کا ہی نام نکلا اب سیدنا یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے کیونکہ انہوں نے نینوہ کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر چھوڑا ہے چنانچہ انہوں نے سمندر میں چھلانگ لگا دی ادھر اللہ تعالیٰ نے بہیرہ روم کی ایک بڑی مچھلی بھیج دی جو آپ کو سالم نگل گئی مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سیدنا یونس علیہ السلام کی حفاظت کرے ان کا گوشت نہ کھائے اور نہ ہی ان کی کوئی ہڈی توڑے کیونکہ یونس علیہ السلام اس مچھلی کا رزق نہ تھے مچھلی آپ کو لے کر تمام سمندروں کا چکر لگانے اور گہرے پانیوں میں گھومنے لگی جب آپ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے تو سوچا کہ آپ فوت ہو چکے ہیں لیکن جب اپنے عذاق کو حرکت دی تو جان گئے کہ آپ اب بھی زندہ ہیں چنانچہ آپ اللہ کے لیے سجدے میں گر گئے اور عرض کیا اللہ میں نے ایک ایسی جگہ کو تیرے لیے سجدہ گاہ بنایا ہے کہ اس طرح کے مقام پر کسی نے تیری عبادت نہیں کی آپ نے مچھلیوں کو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے سنا اور کنکریوں سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح سنی اب یہاں کئی اندھیرے تھے مچھلی کے پیٹ کا اندھیرہ سمندر کا اندھیرہ اور رات کا اندھیرہ اب اندھیروں میں مچھلی کے پیٹ میں سیدنا یونس علیہ السلام نے اللہ کی عبادت شروع کر دی اس سے استغفار کرنے لگے انہوں نے دعا کی کہ اس مچھلی کے پیٹ سے نکال دیے جائیں انہوں نے عرض کیا لا الہ الا انت سبحانہ کا انی کنتم من الظالمین تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو پاک ہے بے شک قصور وار میں ہی ہوں قرآن پاک میں ان کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ اگر وہ اللہ کی پاکیزگی بیان نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے اللہ تعالیٰ نے اس قدر اندھیروں اور رکاوٹوں میں سے اپنے بندے یونس علیہ السلام کی پکار کو صرف سنا ہی نہیں بلکہ ان کی دعا کو قبول شرفیت بھی بکشا سیدنا یونس علیہ السلام کی دعا عرش کے نیچے جا پہنچی تو فرشتوں نے کہا فرشتوں نے عرص کی نہیں ہمارے رب وہ کون ہے فرمایا میرا بندہ یونس ہے فرشتوں نے کہا تیرہ بندہ یونس جس کے مقبول عمل اور مقبول دعائیں آسمانوں پر آتی رہی ہیں ہمارے رب وہ راحت کے ایام میں نیکی کرتا تھا کیا تو اس پر رحم کر کے مسئیبت سے نجات نہیں دلائے گا ارشاد ہوا کیوں نہیں پھر مچھلی کو حکم دیا کہ ہمارے مہمان یونس علیہ السلام کو ساحل کے کنارے ڈال دے چنانچہ مچھلی ساحل کی طرف آئی اور سیدنا یونس علیہ السلام کو ساحل پر اگل دیا یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں تین دن گزارے تھے اس لئے ان کا لقب زول نون یعنی مچھلی والا پڑ گیا تھا جب سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی نے ساحل سمندر پر اگلا تو اس وقت ان کے کپڑے پھٹ چکے تھے وہ بے حد کمزور ہو چکے تھے ان کو سخت بھوک لگ رہی تھی اللہ تعالی نے ان کے لئے ایک بیل دار پودا اگا دیا بہت سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہوں کا کہنا ہے کہ یہ قدو کی بیل تھی اس کے پتے نہائید ملائم تعداد میں زیادہ اور سایہ مہیا کرنے والے ہوتے ہیں قدو کھایا بھی جاتا ہے اور اس کے چھلکے اور بیچ سے فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے یہ دماغ کو قوت دیتا ہے اور مریضوں کے لئے بڑا فائدہ مند ہے جب سیدنا یونس علیہ السلام کی قوت بحال ہو گئی تو اللہ تعالی نے ان کو وحی کی کہ وہ اپنی بستی کی طرف لوٹ جائیں جب وہ واپس پہنچے تو ان کی قوم منتظر تھی اللہ تعالی نے اس قوم کی توبہ قبول کر لی تھی تمام قوم مسلمان ہو چکی تھی یہ وہ پہلی قوم ہے کہ ایمان لانے کی بدولت ان سے رسوا کن عذاب ٹال دیا گیا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور ہم نے اسے غم سے نجات دی اور ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں نینوہ عراق میں موصل کے قریب ایک بستی کا نام تھا اس بستی کے لوگ بتوں کی پوجہ کرتے تھے وہاں کے لوگ اچھے اخلاق کے مالک نہ تھے ان کے چھوٹے بڑوں کا احترام نہ کرتے تھے بڑے چھوٹوں پر رحمت اور شفقت نہ کرتے تھے امیر لوگ غریبوں کی مدد نہیں کرتے تھے جو طاقتور تھے و کمزوروں پر ظلم کرتے تھے وہ مہمانوں کی عزت نہ کرتے تھے بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اس بستی میں عدل و انصاف بلکل نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے اس بستی کی طرف اپنے نبی کو بھیجا ان کا نام سیدنا یونس علیہ السلام تھا ان کا تعلق بھی اسی بستی سے تھا انہوں نے لوگوں کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی اکیل رب کی عبادت کرنے کی تلقین کی اور ان سے کہا بتوں کی پوجہ نہ کریں مگر نینوہ کے لوگوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا انہوں نے آپ کو جھٹلایا اور کفر پر اڑے رہے جب نینوہ کے لوگوں نے سیدنا یونس علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو انہوں نے اپنی بستی کے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیا ان سے کہا اگر انہوں نے توحید کی دعوت کو قبول نہ کیا اور شرک کو نہ چھوڑا تو ان پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو سکتا ہے ان کی قوم نے ان سے کہا ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے اگر تم سچے ہو تو پھر جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو اسے ہم پر بھیج دو سیدنا یونس علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں سے مایوس ہو گئے کہ میرے بار بار دعوت دینے پر بھی توحید کی طرف نہیں آ رہے بدستور گناہوں کے مرتقب ہو رہے ہیں تو انہوں نے بددعا فرمائی اے اللہ اس بستی پر اپنا عذاب نازل فرما سیدنا یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی واضح پیغام آنے سے قبل ہی یا امید قائم کر لی کہ ان کی بددعا کے نتیجے میں قوم پر عذاب آ کر رہے گا سیدنا یونس علیہ السلام نے نینوہ والوں سے کہا آنے والی صبحہ تمہارے لئے عذاب لے کر آئے گی یہ کہہ کر وہ وہاں سے چل دئیے وہ اپنی بستی کے لوگوں سے سخت ناراض تھے اللہ تعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے ہی انہوں نے نینوہ کو چھوڑ دیا ان کے وہاں سے نکلنے کے بعد بستی کے لوگوں نے سوچا کہ ہم نے ان کی بات نہ مان کر سخت غلطی کی ہے اب جلد ہی ہم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا جب انہیں عذاب کے اثار نظر آئے تو وہ سخت نادم ہوئے اور اللہ سے ڈر گئے وہ اسلام لے آئے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے لگے جب انہوں نے سچے دل سا توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا ان سے عذاب کو ٹال دیا تاریخ انسانی میں نینوہ ہی ایک بستی ہے جن کے تمام لوگوں نے توبہ کی جن میں عورتیں مرد بچے سب ہی شامل تھے جس کے نتیجے میں ان پر آیا ہوا عذاب ٹال دیا گیا سیدنا یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر نینوہ سے باہر آئے تو وہ چلتے چلتے ساحل سمندر پر آ گئے انہوں نے دیکھا کہ کچھ مسافر کسی دوسرے شہر جانے کیلئے کشتی میں بیٹھ رہے تھے سیدنا یونس علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ وہ کس جگہ جا رہے ہیں مجھے بھی اپنے ساتھ کشتی میں بٹھا لیں انہوں نے ان کے نورانی چہرے کو دیکھا تو ان کی نہایت عزت و توقیر کی اور کہنے لگے آپ بھی کشتی میں سوار ہو جائیں چنانچہ یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے کشتی اپنے سفر کو روانہ ہوئی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی جب ساحل سے خاصی دور چلے گئی تو اچانک زور کی آندھی چلنا شروع ہو گئی کشتی تیز آندھی کی وجہ سے ہچکولے کھانے لگی شدید تلاتم کی وجہ سے پانی کی لہریں بلند ہو کر کشتی میں گرنے لگیں اس طرح کشتی میں پانی داخل ہونے لگا جب کشتی میں پانی کافی مقدار میں داخل ہو گیا تو اس بات کا خدشہ پیدا ہوا کہ کشتی کہیں غرق ہی نہ ہو جائے مسافروں نے ملہ کی طرف دیکھا کہ ان حالات میں ہم کیا کریں اس نے مشورہ دیا اگر کشتی کو بچانا ہے تو پھر اس سے وزن کم کیا جائے چنانچہ انہوں نے بھاری اشیاء اٹھا اٹھا کر سمندر میں پھینکنا شروع کر دیں انسانوں کے سوا تمام اشیاء ایک ایک کر کے سمندر میں پھینک دی گئیں اس کے باوجود کشتی ہچکولے کھاتی رہی وہ کسی وقت بھی الٹ سکتی تھی آندھی کا طوفان مسلسل جاری تھا اور کسی صورت رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا انہوں نے سوچا کہ اب انسان ہی باقی رہ گئے ہیں اگر ان میں سے کچھ لوگوں کو سمندر میں پھینک دیا جائے تو باقی لوگوں کی زندگی بچ سکتی ہے مگر سوال یہ تھا کہ سمندر میں کسے پھینکا جائے کافی سوچ بچار کے بعد کشتی والوں نے فیصلہ کیا کہ قرآن دازی کی جائے اور جس کے نام قرآن نکلے اس کو سب سے پہلے سمندر میں پھینک دیا جائے جب قرآن دازی ہوئی تو قرآن سیدنا یونس علیہ السلام کے نام نکلا سیدنا یونس علیہ السلام بڑے نیک سیرت اور خوبصورت تھے انہوں نے کہا اس نیک آدمی کو ہم کیسے سمندر میں پھینک دیں چلو دوسری مرتبہ قرآن نکالتے ہیں اللہ کی قدرت کے قرآن پھر سیدنا یونس علیہ السلام کے نام نکلا اب انہوں نے سمندر میں چلانگ لگانے کا ارادہ کیا مگر دوسرے مسافرے انہوں نے آپ کو منع کر دیا انہوں نے کہا ایک مرتبہ پھر قرآن دازی کر لیں تیسری بار کولا ڈالا تب بھی آپ کا ہی نام نکلا اب سیدنا یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے کیونکہ انہوں نے نینوہ کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر چھوڑا ہے چنانچہ انہوں نے سمندر میں چلانگ لگا دی ادھر اللہ تعالیٰ نے بہیرہ روم کی ایک بڑی مچھلی بھیج دی جو آپ کو سالم نگل گئی مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سیدنا یونس علیہ السلام کی حفاظت کرے ان کا گوشت نہ کھائے اور نہ ہی ان کی کوئی ہڈی توڑے کیونکہ یونس علیہ السلام اس مچھلی کا رزق نہ تھے مچھلی آپ کو لے کر تمام سمندروں کا چکر لگانے اور گہرے پانیوں میں گھومنے لگی جب آپ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے تو سوچا کہ آپ فوت ہو چکے ہیں لیکن جب اپنے عذاق کو حرکت دی تو جان گئے کہ آپ اب بھی زندہ ہیں چنانچہ آپ اللہ کے لئے سجدے میں گر گئے اور عرض کیا اللہ میں نے ایک ایسی جگہ کو تیرے لئے سجدہ گاہ بنایا ہے کہ اس طرح کے مقام پر کسی نے تیری عبادت نہیں کی آپ نے مچھلیوں کو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے سنا اور کنکریوں سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح سنی اب یہاں کئی اندھیرے تھے مچھلی کے پیٹ کا اندھیرہ سمندر کا اندھیرہ اور رات کا اندھیرہ اب اندھیروں میں مچھلی کے پیٹ میں سیدنا یونس علیہ السلام نے اللہ کی عبادت شروع کر دی اس سے استغفار کرنے لگے انہوں نے دعا کی کہ اس مچھلی کے پیٹ سے نکال دیے جائیں انہوں نے عرض کیا لا الہ الا انت سبحانہ کا انی کنتم من الظالمین تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو پاک ہے بے شک قصور وار میں ہی ہوں قرآن پاک میں ان کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ اگر وہ اللہ کی پاکیزگی بیان نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے اللہ تعالیٰ نے اس قدر اندھیروں اور رکاوٹوں میں سے اپنے بندے یونس علیہ السلام کی پکار کو صرف سنا ہی نہیں بلکہ ان کی دعا کو قبول شرفیت بھی بکشا سیدنا یونس علیہ السلام کی دعا عرش کے نیچے جا پہنچی تو فرشتوں نے کہا ہمارے رب ایک کمزور سی جانی پہچانی آواز کسی اجنبی مقام سے آ رہی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے پہچانا نہیں فرشتوں نے عرض کی نہیں ہمارے رب وہ کون ہے فرمایا میرا بندہ یونس ہے فرشتوں نے کہا تیرہ بندہ یونس جس کے مقبول عمل اور مقبول دعائیں آسمانوں پر آتی رہی ہیں ہمارے رب وہ راحت کے ایام میں نیکی کرتا تھا کیا تو اس پر رحم کر کے مصیبت سے نجات نہیں دلائے گا ارشاد ہوا کیوں نہیں پھر مچلی کو حکم دیا کہ ہمارے مہمان یونس علیہ السلام کو ساحل کے کنارے ڈال دے چنانچہ مچلی ساحل کی طرف آئی اور سیدنا یونس علیہ السلام کو ساحل پر اگل دیا یونس علیہ السلام نے مچلی کے پیٹ میں تین دن گزارے تھے اس لئے ان کا لقب زوال نون یعنی مچلی والا پڑ گیا تھا جب سیدنا یونس علیہ السلام کو مچلی نے ساحل سمندر پر اگلا تو اس وقت ان کے کپڑے پھٹ چکے تھے وہ بے حد کمزور ہو چکے تھے ان کو سخت بھوک لگ رہی دی اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ایک بیل دار پوداؤ گا دیا بہت سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا کہنا ہے کہ یہ قدو کی بیل تھی اس کے پتے نہائید ملائم تعداد میں زیادہ اور سایہ مہیا کرنے والے ہوتے ہیں قدو کھایا بھی جاتا ہے اور اس کے چلکے اور بیچ سے فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے یہ دماغ کو قوت دیتا ہے اور مریضوں کے لئے بڑا فائدہ مند ہے جب سیدنا یونس علیہ السلام کی قوت بحال ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ وہ اپنی بستی کی طرف لوٹ جائیں جب وہ واپس پہنچے تو ام کی قوم منتظر تھی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی توبہ قبول کر لی تھی تمام قوم مسلمان ہو چکی تھی یہ وہ پہلی قوم ہے کہ ایمان لانے کی بدولت ان سے رسوا کن عذاب ٹال دیا گیا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور ہم نے اسے غم سے نجات دی اور ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں